ان کو کبھی بھاری بھول کرے کبھی کفٹی اے ٹو بی کے چلے اور کبھی اس پیسنے کے سریعے منتطا کر دیا جائے لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر اس غلطی کو بھک تو کل ووٹر لسٹ ہمیں ملی ناکس ووٹر لسٹ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزمان شوکت پیراچا لائے رہے ہیں کی عادت نے ایک بڑا فیصلہ کر دیا جی ہاں انہوں نے کہا کہ اپنی ڈس کوالفکیشن کے بعد میاں محمد نواز شریف اب جی ٹی روڈ کے ذریعے بدھ کے روز اسلام آباد سے لاہور جائیں گے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن جتنا بڑا یہ فیصلہ ہے اس سے بڑی اس کی امپلیکیشنز ہیں ملک میں سیکیورٹی کا ایک مخصوص انوائرمنٹ ہے اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس سیکیورٹی خدس بھی ذہن میں رکھا گیا ہوگا اس کے باوجود بھی ایم پی ایز ایم این ایز سینیٹرز پارٹی لیڈرز اور پارٹی کارکنوں کے پردور اسرار پر میاں صاحب آسی کلومیٹر کا فاصلہ جی ٹی روڈ پر تائے کریں گے آخر ایسا فیصلہ کیوں کرنا پڑا اور ساتھ ساتھ ملک کے جو دیگر ایشوز ہیں وہ بھی ابھی نہیں تھمیں بلاول بھٹو ذرداری نے چترال میں ایک بڑا جلسہ کیا دونوں پارٹیوں کو ہیڈ آن لیا انہوں نے اور آئیشہ گلے لالے نے آج کہا کہ عمران خان اگر مافی مانے گا تو پھر وہ بھی ان کو ماف کر دیں گی مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامبادی سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی سے سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نواز سے بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا ہے کمر زمان کائرہ صاحب نے سینئر رہنماء پیپلز پارٹی وستی پنجاب بھی ہیں اور سینیٹر فروغ نسیم صاحب ایم کی ایم کے سینیٹر بھی ہیں اور ممتاز قانون دان بھی ہیں پارلیمنٹ میں موجود چاروں بڑی پارٹیوں کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کا آغاز میں سینیٹر فروغ صاحب میاں نواز شریف نے جی ٹی روڈ پر جانے کا فیصلہ کیا ہے عوامی رابطہ مہم ہر سیاستدان کا حق ہوتا ہے لیکن وہ جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہیں بڑا جلسہ ہوگا کیا عدلیہ پر دباؤ ڈالنا مقصود ہے دیکھیں اس پہ ریلی کرنا کسی بھی آدمی کا حق تو ہے کیونکہ کانسٹیٹوشن یہ رائٹ دیتا ہے کسی بھی انسان کو آدمی کو پولیٹیشن کو مجھے آپ کو اگر کر سکتا ہے تو ضرور ریلی کرے اگر تو اس کے اندر پنہا کوئی اس کا انٹینشن ہے کہ ججوں کو وہ دبائیں تو میرا نہیں خیال کہ ججز ہمارے ایسے ہیں کہ کسی کے دباؤں میں آ جائیں اور اگر ان کو دباؤں میں آنا ہوتا تو پہلے آ جاتے تو ایسا میرا نہیں خیال کوئی بھی اپنی کوشش ضرور کر لے ان کا رائٹ ہے وہ ایسا رائٹ ہے کہ وہ رائٹ ان سے لیا نہیں جا سکتا بلکہ اگر کوئی رائٹ لے گا تو غلط کرے گا تو جلسے جلوس کرنا ان کا رائٹ ہے جی بالکل آپ نے کہا رائٹ ہے لیکن میرا پھر یہ سوال ہے اگر ججوں پہ دباؤں ڈالنا مقصود نہیں یا وہ ججوں پر دباؤں نہیں ڈال سکتے تو پھر اتنا بڑا جلوس لے کر پنڈی سے جانا پھر اس میں جیلم گجرات گجرانہ تین بڑے ڈسٹرک ہیں تو پھر کس کے لیے میسیج ہوگا یہ دیکھیں وہ جو کچھ کرتے ہیں بڑا جلوس نکالیں چھوٹا جلوس نکالیں لاہور جائیں کراچی آئیں کوئٹا آئیں پشاور جائیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان کا رائٹ ہے اور میسیج وہ یہی دے رہے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں اگر ہیں ان کے ساتھ تو ضرور ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن دیکھیں یہ عدالتی جو فیصلے ہیں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے یہ ایک الگ پیرایا ہے اس پیرائے میں ایک آدمی اگر اترتا نہیں ہے تو وہ سارے ہی کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیا لوگ واقعی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے یہ تو نہ میں کومنٹ کر سکتا ہوں نہ کوئی کومنٹ کر سکتا ہے یہ تو جب بیلٹ جب بیلٹنگ ہوگی الیکشن ہوگا تب بھی پتہ لگے گا آجی اسی نقطے پہ رہی گا سینیٹر صاحب آپ کی طرف جو میں کوئیسٹن ان سے نیچر کے کوئیسٹن ہے میاں صاحب جب نکلیں گے بدھ کے روز تو میں نے روٹ بتا دیا آپ کو آپ خود امیجن کریں روات گجر خان مندرہ پھر اس کے بعد سہاوہ پھر جیلم پھر سرائیالمگیر اس کے بعد لالا موسیٰ اس کے بعد خاریاں پھر گجرات پھر وزیر آباد پھر مرید کے پھر کامو کے پھر کالا شاہ کاکو لاہور لوگ تو آئیں گے نا لوگ ان کے ساتھ ٹریول کریں گے آپ بھی جلسے کرتے رہے یہ کتنا بڑا سیاسی چیلنج ہوگا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے دیکھیں یہ چیلنج تو بالکل نہیں ہے بکوز پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس طرح کا جلوس کیوں نکالے گا حکومت آپ کی ہے اگر یا تو آپ اپوزیشن کے رہنما ہوتے تو لیکن آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں ججز کے خلاف کر رہے ہیں کسی اور ادلاف کر رہے ہیں یہ تو انہیں معلوم ہوگا ایک بات جو آپ نے ذکر کیا کہ اس میں جو سیکیورٹی کے ایسپیکٹس ہیں وہ بھی بڑا ایک اہم نکتہ ہے اہم نکتہ ہے بہت اہم نکتہ ہے اور اس کو پتنی انہوں نے فیکٹرین کیا ہے یا نہیں کیا بہت بہرحال یہ بدقسمتی سے پراچہ صاحب ہمارے جو ملک کا جو کلچر بن گیا ہے خاص طور پر اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کسی بھی جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے چاہے وہ قتل کے ہو کرپشن کے اس میں ہو وہ جب عدالت بھی جاتا ہے کیمرو کو بھی دیکھتا ہے وہ وکٹری کا نشان بناتا ہے یعنی یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے اگر آپ ڈاکٹر آسم کو دیکھیں آپ شرجیل میمن کو دیکھیں یا اور جتنے بھی پل جائے تو یہ ایک بڑے سیریس الزامات ہے اب ان کو جو ہے تو دو ججے سے عدالت کا فیصلہ ہے الزامات اپنی جگہ پہ آپ تو عدالت نے فیصلہ دے دی ٹھیک ہے نا اس میں تو وہ پروف ہو گیا ہے اب ایسی سیچویشن میں آپ بنیادی طور پر میسیج کیا دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک رول موڈل ہوتا ہے اس کے جو فالورز ہوتے ہیں کارکون ہوتے ہیں وہ اسی کے مطابق پھر وہ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے رول آف لاغ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ ایک آپ ایسا میسیج دے رہے ہیں پورے اپنے کارکونوں کو یا پاکستان کے عوام کو کہ جو کہ میرا خیال ہے اور اس میں ینگ لوگ بھی ہیں بہت میجوریٹی آپ کو پتہ ہے ہمارے ینگ تو ان کو جب یہ میسیج ملتا ہے کہ جی یہ کوئی ایسا پکڑے جانا ہو اور اگر آپ کو سزا بھی ہو جائے تو یہ کوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ آپ اپنے آپ کو ہیرو پروجیکٹ کرتے ہیں جو انتہائی انتہائی بدقسمت بات ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جی سینیٹر صاحب آپ بیرسٹر ہیں قانون دان ہیں میاں صاحب گلے شکوے کر رہے ہیں آج بھی وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جنرلیس سے بات کی کہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے گلے شکوے دل میں رنجش رکھ کے جب آپ روڈ پہ آتے ہیں اسے پولٹیکل ٹرمینالوجی میں احتجاج کہا جاتا ہے وفاقی حکومت آپ کی ہے صوبائی حکومت آپ کی پارٹی کی ہے کوسچن تو جینون ہے کہ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ پراجر صاحب یہاں سپریم کورٹ میں ٹرائل ہو رہا تھا جی ایٹی کے اندر پروسیڈین چل رہی تھی پرائم نسٹر نوازتیر صاحب صاحب کا پرائم نسٹر کی فیملی کو بلایا جا رہا تھا کوئی ہم نے اگر عدالتوں پر دباؤ ڈالنا ہوتا جی ایٹی پر دباؤ ڈالنا ہوتا کوئی میسیج دینا ہوتا تو وہ سب سے بہترین وقت تھا کہ ہم باہر نکلتے ہیں ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جو امید آپ بھی اللہ کے فضل سے ہے کہا تھا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس پر ضرور ہماری ریزارویشن ہے لیکن کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اس کوشی طرح ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کے بعد پارٹی دفاعی فیصلہ کرتی ہے ایک شخص فیصلہ نہیں کر سکتا ہماری پارٹی کے در پارٹی فیصلہ کرتی ہے وہ بیٹھ کے پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی بھی اس پر میٹنگ ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں غلط فیصلہ ہے ان کے مطابق تو مہربانی ہے انہیں نے کون سا ہمارے کام کا نیک کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پبلک حوام نواز شریف کو دیکھنا چاہتی ہے اور ملنا چاہتی ہے آپ کو میں ایک ایک بات کوئی ڈیس ایگری نہیں کریں وہ ہر سیاستدان کا حق ہے بٹ مقصد ہم تو پوچھ رہے ہیں میں اسی پہ آ رہا تھا اگر آپ جی ہیں اب جب میاں صاحب کو سپریم پور کی ججمنٹ کی وجہ سے پرائیم نسٹ آؤس چھوڑنا پڑا آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں سے مری تشریف لے گئے اور ایک چھوٹا ٹاؤن بھاڑیاں آتا ہے میں مرا ہوا علاقہ ہے تاریخ میں لوگ اتنے بائے نہیں کرے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا آ رہے ہیں اس طرح لوگ ہیں آپ نے کور کیا آج صبح جب وہاں سے چلے ہیں براکو تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اب پاکستان کی سامیہ نواز شریف سب کو دیکھنا چاہتی ہے ہمارا فیصلہ تو الٹیمیٹلی ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ عوامی فیصلہ تو ضرور عوام میں جائیں گے وہ ایک پپولر لیڈر ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ جائیں گے اور وقت بتائے گا کہ یہ فیصلے جو ضرور کے فیصلے ہوتے ہیں یعنی ان سے پپولر لیڈروں کی پپولرٹی ختم نہیں کی جائے سکتی ہم مان لیتے ہیں پورا جی ٹی روڈ بھر جائے جو بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کہہ رہے تھے آپ بھی بیرسٹر ہیں میں کہتا ہم عدالتوں پر کوئی دوباؤ نہیں ڈار رہی اس سے فرق کیا پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ جو لوگ جو پاکستان کی عوام ہے جو میاں نواز شریف صاحب سے وائلانہ محبت رکھتی ہے وہ ان کی ایک جلک دیکھنا چاہتی ہے تو ان کی جلک دیکھنے سے آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے اسی نکتے پر رہیے گا کائرہ صاحب بڑی مہربانی آپ نے وقت دیا میرا آپ سے سوال ہے ایک بار میاں صاحب لاہور سے جلوس لے کے نکلے تھے گجرانوالہ تک آئے تھے اور پھر بعد میں ٹیلی فون کالیں آ گئی تھی اب وہ ادروائز جا رہے ہیں وہ اب راولپنڈی سے لاہور کے لیے جا رہے ہیں اس وقت حکومت آپ کی تھی جب گجرانوالہ تک آئے تھے اب تو انہی کی حکومت ہے کیا کہتے ہیں رجل صاحب بہت شکریہ وزیراعظم صاحب کا موجودہ جو دورہ ہے اگر فیصلہ آنے سے لے کے اب تک کہ ان کے ان کے ساتھیوں کے ان کی میٹنگز کے اندر ہونے والے فیصلوں کے اور وزیراعظم کے on floor of the house جو انہوں نے پہلی سپیچ کی ان سب پر کٹھا رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ایاں ہو جائیں گی ساپ سوال طور پر ایاں ہو جائیں گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے میں نے سازش ہوئی ہمارے ساتھ بات جاتی ہوئی ہے جاتی کرنے والا کون ہے عدلیہ ہو سکتی ہے عورتوں کارکو نہیں سکتا پیسٹا تو عدلیہ نے کیا ہے سازش کی ہے کس نے کی ہے عدلیہ نے کی ہے یا پوجنے کی ہے عورتوں کوئی سازش کر نہیں سکتا اس میں اور کوئی فیکٹر نہیں ہے عمران خان کو تو وہ پاپون تلے بٹیرہ آنے والی بات ہے نا پوزیشن کے پنامہ کا ایشو کو ہمارا کریٹر تو نہیں تھا حکومت ان کی ادارے ان کے نیب ان کی صبحی حکومت ان کی اپایئے ان کی سب کچھ ان کے پاس اس میں سے ان کا نام آ گیا پاکستان میں اس پہ ایک نامہ کھڑا ہو گیا اس کو گورنمنٹ نے بہت لیر لی لیا اب آ جائیے انہوں نے بڑا کہ ہمارے خلاف کون فیصلہ کبھی ہوا ہی نہیں اور ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کیسا نہیں ہوگا ان کے خلاف کبھی فیصلے ہوا ہی نہیں لیکن کبھی تاریخ بدلہ بھی کرتی ہے اب یہ ہوا ہے کہ پہلے جب عدالت کا بینچ بنا تو اس میں مسلم نے کہا جی اب اپوزیشن کیا کرتی ہے کیوں شور کرتی ہے اب اپوزیشن کو حرام کرنا چاہیے معاملہ کورٹ میں چلا گیا کورٹ فیصلہ کر دے گی جب کورٹ نے پارچلی فیصلہ کر دیا دو جائی ساہبان نے نیہ صاحب کو فارق کیا اور تین جائی ساہبان نے ان کو جی ایٹی بنانے کا حکم دیا فیصلہ آپ نے بھی پینڈ رکھا تو اس پہ کہا گیا دی اب کیا شور کرتے ہیں انہوں نے کہا جی استیفہ دے کہا جی پہلے جی ایٹی کا فیصلہ تو آنے دیں عدالت کا فیصلہ تو آنے دیں اس کا مطلب ہے اس وقت تک وہ عدالت کو مان رہے تھے لیکن جون جون علاہت آنے آتے گئے کبھی آپ کی کتابوں کے صفحے پورے ہوئے کبھی آپ لوہے کے چنے بنے کبھی آپ نے جی ایٹی کے اوپر اس کی کانسٹیٹیوشن کو پر اطراز کیا کبھی وارٹسیف کے ایشو بنائے یہ سارا ایشو کیا تھا جنسیوں کے لوگ کیوں آگئے ہیں جی وہ تو جی ایٹی کا حصہ نہیں ہونے چاہیے اب جو لاہور کے واقعے کی جی ایٹی بنی ہے اس واقعے کے اندر دوبارہ سارے پاؤز اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کے بندے کیوں ڈالے ہیں انہوں نے خود پجاب کامنڈر کیوں ڈالے اب کیا مسئلہ بنا اس لیے کہ وہ ایک ریکلور پروسیجر ہے اور جب بڑی جی ایٹی بناتے ہیں بڑی اقوائری کرتے ہیں ان کو جامل کرتے ہیں اس میں لیکن یہ سارا شور کر کے اب کیا ہوا بیئے سب ہوگئے ڈسکالے پائے اب ان کے خلاف اگلا مسئلہ اور ہے کائرہ صاحب کائرہ صاحب کائرہ صاحب مجھے 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 ایک منٹ بیجے میں میں اپنی بات ختم کروں جی جی جو ان کے ایم 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 ٹی ایز ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے 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 گھوزلے دراج کرنے لگے کیونکہ ہمارے ہاں گھوزلے دراج کرنے کی تو روایت ہے کہ جہاں شفٹ ہوتی نظر آتی ہے لوگ ادھر بھاننا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے کون سے حصول ہے لیکن اب ان کا مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کو بھی کائرہ کر کے رکھنا ہے اور خود اپنے اوپر جو اگلا پروسس ہے جو زیادہ خطرناک ہے جو زیادہ خوفناک ہے یہ تو ڈسکوالیفیکشن پر منتج ہوا وہ تو سارے خاندان کو جیل لے کے جائے گا وہ ہے پرنما پیپرز کے سلسلے میں اس کے بعد بننے والے جو ریفرنسز ہیں وہ جو ریفرنس پائن ہوں گے ان ریفرنسز کے نتیجے میں سوٹ آپ سمجھ رہے ہیں کائرہ صاحب آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مارچ جو ہے جو بدھ سے ہونا ہے یہ نیب ریفرنسز کے لیے ہے اس کا مارچ نیب ریفرنسز کے لیے ہے یہ عدالت کو پیغام دینے کے لیے ہے یہ فوج کو پیغام دینے کے لیے ہے اسی نکتے پہ رہیے کائرہ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے اسی نکتے پہ رہیے مجھے بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کائرہ صاحب نے بڑی بنیادی چیزیں ریز کی ہیں ملک کا اوورال سیاسی انوائرمنٹ ہے اور بلاول بھٹو درداری کا چترال میں جلسہ جس میں انہوں نے دونوں پارٹیوں پہ دونوں لیڈر پہ یعنی عمران خان صاحب پہ بھی اور میاں نواز شریف صاحب پہ بھی بڑھ بڑھ کر بات کی ہم ریز کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روبرو آپ لائف دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں بیرسٹر فروغ نصیم صاحب آپ کی طرف آنگا آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج کے دن بھی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے عدالتی فیصلے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا دوسری طرف بلاول بھٹو ذرداری بھی آج کہہ رہے تھے کہ ایک نیا فیشن آ گیا ہے اب ہم آتے ہیں ججمنٹ پر بات کرنے کی بجائے وہ ججوں کے نام کے نعرے لگاتی ہیں آپ تو قانون دان ہیں کیا کہیں گے آپ جب اس طرح سے تحفظات آئیں عدالتوں کے نام پہ دیکھیں دو الگ الگ باتیں ہیں نواز شریف صاحب نے کچھ اور کہا ہے بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کی بات ہے تو میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ جو بھی ان کو کہنا ہے وہ عدالت میں جا کے کہیں اپنی ریویو پیٹیشن فائل کریں اور جو بھی اپنے جو بھی ان کے تحفظات ہیں اس ججمنٹ سے وہ ریویو پیٹیشن میں سامنے لائے بجائے اس کے کہ عوام کے سامنے یہ بات کرنے میں تو نہ عوام جج ہے نہ عوام لائرز ہیں نہ ان کو چیز کا پتہ ہے اس کی ڈیٹیلز اس طرح کیا ہیں کیا اس کے ججمنٹ کا امپیکٹ ہے اور ججمنٹ جب ایک دفعہ آتا ہے تو اس پر بائنڈنگ ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک تیمپرٹ بینر میں اس کا ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے جہاں تک کہ بلاول صاحب کی بات ہے تو یہ بات تو درست ہے کہ کسی جج کو کسی ریلی میں مقاتب نہیں کرنا چاہیے لیکن جب اگر کوئی ججمنٹ آ جائے تو بالکل تیمپرٹ مینر میں اس کا ڈسکشن ہو سکتا ہے ججمنٹ ایک پبلک پراپرٹی ہو سکتی ہے اور وہ ڈسکشن ہو سکتا ہے اگر آپ آداب کے جو پرنسپلز ہیں اس کو سامنے رکھیں تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اسی نقطے پر رہیے گا سینیٹر صاحب آپ کی طرف آنگا بلاول بھٹو آج چترال گئے خوب گرجے انہوں نے پھر عمران خان کے بارے میں بھی باتیں کی میں کسی کے فادر پہ نہیں جانا چاہ رہا میں کسی کے والد کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا میں صدی آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار اٹھارہ کا آپ کا آخری الیکشن ہوگا اور میرا پہلا الیکشن ہوگا اور کے پی کے میں انہوں نے کرپشن کی داستانیں بیان کر دیں آپ کے صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے جہاں پرویس خٹک صاحب چیف منسٹر ہے دیکھیں میں تو اس وقت کائرہ صاحب بھی سن رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ جو بھی ان کے سپیچ رائٹر ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ایک میچور قسم کے لوگ ان کے گرد لائے جائیں جو کہ ایک ان کو ایک اچھے راستے پر اچھے طریقے سے لانچ کریں کیونکہ اس عمر کے اسے کی موز سے اس قسم کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں نہ یہ عوام میں صحیح جاتی ہیں اور کائرہ صاحب مجھ سے اگری کریں گے کہ یہ اس قسم کی باتیں کرنا کسی کے والد کے بارے میں کسی کے اس میں دیکھیں اگر انہوں نے بات کی ہے زرداری صاحب کے بارے میں تو زرداری صاحب کا تو پھر پھر والد آگئے میں نہیں کرنا چاہا ایک بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب سیاست میں ہیں اس وقت موجود ہیں آپی کے پریس نے ہمیں کچھ نہیں پتا آپی کے میڈیا نے جو کہانیاں سنائی ہیں پورے ملک کو ان کی کرپشن کے بارے میں تو وہ تو انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بلاول کے باپ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ پچھلے سال رہ چکے تھے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے چار پانچ سال ہوا ہیں تو اس کو اس قسم کی وہ نہیں کرنا اور پھر بڑا اگر کسی کو ڈانٹے بھی تو اچھا برا اتنا نہیں لگتا جتنا کہ ایک چھوٹا اس قسم کی بات کرے میرا حیال ہے کہ بلاول بھٹو کا ایک اچھا فیوچر ہے اس کو اس کی جو ارگر جو لوگ ہیں وہ میرا حیال ہے کہ اس کو تباہ کر دیں گے میں اتنے ہی کہوں گا اور باقی یہ ہے کہ یہ خیبر پختن خواہ کی اور اس کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو نون والے بھی کرتے ہیں دیکھیں نیب آزاد ہے وہ کہتے ہیں ان کے منسٹر کرتے ہیں خود ان کے ایم پی اے کرتے ہیں دیکھیں سندھ میں تو جو آپ کو پتا ہے سندھ کی بات تو کوئی کرتا نہیں ہے کہ یہ نہیں وہاں پہ تو یہ نہیں کھمبے تک بیچ دیئے گئے ہیں اور یہ جو ہے تو ہیبر پختن خواہ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے بلال بھٹو صاحب کو کہ سندھ میں جو حالات ہیں کرپشن کی جو کہانیہ ابھی بھی ہم سن رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ جتنے بڑے بڑے وہاں پہ لوگ انہوں نے کی ہوئے اور یہ پھر نیب کو انہوں نے ان کا یہ لاو پاس کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کا لوکل جو وہ ہو اپنا جو انٹی کرپشن ہے شارٹ کمرشل بریک کے لیے جانا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی ان کو سوٹ نہیں کرتی ہیں سوٹ نہیں کرتی ناظرین شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی تازت رین ساسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں بیریسٹر صاحب آپ کی طرف آنگوا ان کی بات کمپلیٹ ہو گئی تھی بلاول بھٹو ذرداری نے جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں آج دونوں پارٹیوں کو ہیڈ آن لیا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سیاست کو گالی جبکہ میاں صاحب نے سیاست کو کاروبار بنا دیئے اور دونوں وہ ایک سکر کے کائرہ صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف جی اب آج صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک کو کائرہ صاحب نے دو تین باتیں کیے بڑے سینئر پلیٹیشن ہیں اور مجھے بڑا اترام ہے کائرہ صاحب کا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ گھونسلوں سے نہیں کر رہے ہیں گھونسلوں سے اس وقت صرف پاکستان میں جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ پنجاب سے پیپس پارٹی کے نہیں کر رہے ہیں اور ان کو مہربانی کر کے ان کو ٹائم دینا چاہیے کہ یہ اپنے لوگوں کو اپنے گھونسلوں میں رکھیں ہمارے پر بڑا سخت وقت آیا تھا ججمنٹ آئی ہے یہ خبریں چل رہی تھیں تو آپ کی پارٹی کا تو ذکر نہیں کیا انہوں نے تو کسی پارٹی کا ذکر نہیں کیا اس لیے باہر نہیں کر رہے ہیں جی ٹی روڈ سے کہ لوگوں کو ہمیں اپنے لوگوں سے خطرہ نہیں ہے یہ لوگ کہہ رہے تھے کوئی کہتا تھا چالیس کا گروپ ہے کوئی کہتا تھا تیس کا گروپ ہے وقت نے ثابت کیا کہ ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متضل ایمان ہے ہمارے پارٹی کے لوگوں کا اب جو بات آپ نے کہی ہے بلاول بٹو صاحب ساست میں ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ باتیں کریں میرا خیانت ہے کہ بلاول بٹو صاحب کو امران خان صاحب کی لائن نہیں لینی چاہیے ان کو اس طرح کی لیڈرشپ کو اس طرح کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے انہیں باتیں ان کی بڑی پارٹی ہے بڑی جماعت ہے لیڈرشپ کے لیے ضرور وہ بات کریں ہم الیکشن میں آتے ہیں دیکھ دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن وہ اگر کسی کو اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ وہی باتیں ہیں جو امران خان کے لیے آپ کی پارٹی کرتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی بات کو ہم سیریس لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں وہی ابھی ہم سمجھے جاتے ہیں بلاول بھٹو کی کائرہ صاحب جیسے جو بڑے منجے ہوئے سیاسدان ہیں وہ ٹریننگ قرار ہیں تو ٹریننگ گراؤنڈ میں جب آپ کسی کو لے جاتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ایسی باتیں ضرور کرتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جمہوریت کا سلسل کے لیے پارلیمنٹ میں اندر آ کر سخت بات کریں پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں اور ہاں اگر ہمارے خلاف کوئی معاملہ ہے تو جیٹی روڈ پہ تو آپ جا رہے ہیں جیٹی روڈ پہ آپ کی پارٹی جا رہے ہیں ہماری پارلیمنٹ کا ہمیں بتا رہے ہیں فیصلہ باہر کچھ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ کبھی کسی سیاسی جماعت قوم نے نہیں روکا حمران خان صاحب نے ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا آپ کے سامنے یہاں دھرنا دیا گیا جلوس نکالتے ہیں جلسے کرتے ہیں یہ ازادیوں نے جلسے کیا حق ہے کہ ہم جہاں چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں جلسے نکال سکتے ہیں ہم کوئی جلوس نکالنے نہیں جا رہے کوئی ہماری تیاری نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب جیٹی روڈ سے لاہور جائیں گے جو ہمارے ورکر ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں پارٹی کے لیڈرز ہیں اگر وہ میاں صاحب کی جلس دیکھنے کے لیے آتے ہیں ایک بات کا ضرور فیصلہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اہوان کس کے ساتھ ہے جو لوگ روز باتیں کرتے تھے اور آلٹیمیڈلی فیصلہ ہمارے دیکھتے ہیں لیکن ہم کسی کیوں میسیج دینے کے لیے بلکل یہ کام نہیں کرتے ہیں آپ جو بھی کہیں لوگ اکٹھے کرنا سیاست میں ہم لوگ نہیں اکٹھے کرنا لوگ خود آئیں گے کال صبح براکو میں کسی اتنے سویرہ براکو میں کوئی لوگ جمعہ کر سکتا تھا مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے مقصد اب آسی صاحب میں کائرہ صاحب کی رہے لے لی میں کائرہ صاحب کی رہے لی میں کائرہ صاحب کی رہے لے لوں چاری صاحب آج میاں صاحب میاں نواز شریف پھر کہہ رہے تھے کہ مساک جمہوریت کو وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں انہوں نے مثالیں بھی دیں کہ جب آسے ولی زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ کی ٹم ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے عزت سے رخصت کیا ان کو یہ روایہ تو اچھی تھی کیوں پھر یہ ایسے معاملات ہوئے رجل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاوت صاحب کے بارے میں میرے دونوں ساتھیوں نے بڑے اچھے جذبات کا اور ان کی ٹریننگ کا ذکر کیا ہے میں ان کے مشوروں کی جلے مرمانی ان کے انہوں نے مشورہ دیئے بلاوت صاحب کے پاس ماشاءاللہ ان کے اپنا برسہ ہے وہ خود پڑے لکھے نوجوان ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے سنجیدہ سیزنڈ لوگوں کا ایک گروپ ہے اثر جیسے کنشید شاہ صاحب جیسے نوید کمر صاحب جیسے مراد علی شاہ صاحب جیسے کمرزمان کارا صاحب جیسے میں تو بہت جونئر لوگوں میں سوارے نالائک آدمی ہوں لیکن ان کے ساتھ بڑے کمال کے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی کانسٹیٹوشنل ہسٹری میں اس ملک کی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی اپنے مفاد کو نہیں دیکھا اور آج بھی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ مجھے حیرانگی ہے آپ دوسروں کے بزرگوں کو گانیاں دیں اور بغیر سموت کے دیں آج تک عاصف زردانی صاحب پہ لگنے والے الزام پچھلے اکیس بائیس سال سے بلکہ تیس سال سے عدالتوں کے اندر وہ ٹرائل ہو رہے ہیں وہ گیرہ سال جہر بھگت آئے ہیں ان کے خلاب ایک سبل جاج کا فیصلہ نہیں ہے ایک سبل جاج کا بلکہ جن عدالتوں نے ان کو سزائے دی ہائی کورٹ نے وہ عدالتیں آپ باب بیرسترز دو بیٹھے ہیں وہ سپریم کورٹ نے نہ صرف وہ کیس ختم کیا وہ صدرہ ختم کی بلکہ ان ججوں کو کہا پچھلی بات دیکھے گھر چلے جاؤ اور نہ آپ کو ڈسمس کر دیا جائے گا اور ججوں نے سٹیوے دیئے ان کیسز میں آپ زرداری صاحب کو علیچ کر رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کہہ جاتے ہیں دوسرا یہ کہ بلاول صاحب تو چلے نوجوان ہے کسی وقت جذباتی ہوگئے کوئی بات کہہ دی میاں سباز شریف نے کیا سکھنا ہے کہ جو وہ گفتگو کرتے تھے چیف منسل ہوتے ہوئے وہ اے زرداری اور میں ٹیڈ پار دیاں گا اور میں باباوانا مطلب میں فلان چونک پہ لڑکا دوں گا کیا یہ یہ بیانیاں بڑا عالی بیانیاں ہیں کیا وہ بیانیاں جو آج کل ٹی وی پہ دیبیٹ ہو رہا ہے یہ شروع ہوا ہے کیا وہ بیانیاں ہے جس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کریں کیا ہمیں آپ نے یہ سکھانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی لانے ہیں کہتے ہیں ہمارے لوگ بھی ٹوٹ رہے تھے آپ کے بھائی صاحب باباسی صاحب گزارش یہ ہے آج کل ترہ آپ حکمران ہیں آپ ترہ سوچ کے بولا کریں باباسیوں کو کیوں دوبارہ حکومت ملی آپ کو عرض یہ بڑے بڑے مدد کے بعد نہیں ہے آپ تو ویسے بھی اترام کرتے ہیں کہ کتنے نام گنوا ہوں چاندیس گنوا ہوں پچاس گنوا ہوں ساٹھ گنوا ہوں جو مشرف کے ساتھ تھے آپ بھائی میاں نواز شریف صاحب ہیں نا جو ٹو تھرڈ مجالیٹی سے آئے تھے اور چودہ مہمبروں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے تھے ہمارے ساتھ یہ وہی جماعت ہے نا کوئی جماعت تو نہیں آگئی وہی جماعت ہے نا آج آپ کے پاس پنجاب کی حکومت ہے آج آپ کے پاس ایمین ایز ایم پی ایز ہے آج آپ کے پاس نوکل گورنمنٹ ہے آپ جلوز نکلا کہ بسمل آپ کا حق ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں نا نکالے صرف یہ پیت بتا دیں کہ آپ نکال اس لیے رہے ہیں کہ آپ فوج کو کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سالش ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں اگریہ نے ہمارے خلاف ظلم کیا ہے ہمیں دس ہزار روپے رکھنے کے جنم میں سزا دے دیئے تو انہوں نے دیا نا میں نے دنی دی پیپلز پارٹی نے یہ پی ٹی آئی نے دنی دی لہذا ان کے خلاف اپنی طاقت کا مدارہ کرنے جا رہے ہیں باقی آپ کتنی اچھی جماعت ہیں آپ کے لوگ کتنے لائل ہیں کس کس کا ذکر کروں آدھی سے زیادہ تو آپ کی کبینہ جو آپ نے بنائی ہے سیونٹی پرسنٹ کبینہ تو مشرف کی تھی جنابے والا آپ کس دور کا ذکر کر رہے ہیں ہمیں کون سے ملک کی اسٹری سنا رہے ہیں کہ آپ کے بڑے لائل لوگ ہیں اور اس ملک کے لوگوں کی مجھے بڑے دلخ بات کہنی ہے کہ نہ اس ملک کے ووٹ دینے والوں کا کوئی حال ہے مجورٹی اکثریت میں لوگ کسی میرٹ کی بات نہیں کرتے انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کون میرٹ سے آیا ہے کس نے پیسے گونوں پر کمائے ہیں لوگ بڑی بڑی گاڑیوں سے کارا صاحب چودری صاحب اور اسی طرح چودری صاحب چودری صاحب آج میاں نوازنیف کی جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اچھا میں ایک آخری بات ذرا کرلوں میرے دوست نے کہا شبلی نے بلاول صاحب کے بارے ملنکان کو اچھی ایڈوائز دینے چلے میں بھی اس میں شامل ہوں ہم ذرا امیچور ہیں ہم چاہے کہ شبلی صاحب ہمیں زیادہ ذرا انلائٹن کریں پت سوال یہ ہے کہ ہم تو اس وقت ذکر کر رہے ہیں صدقہ ذکر کر رہا ہوں تو بلکل پروگرام کر رہے ہیں میں حاضر ہوں لیکن اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں جس میں ذکر ہو رہا ہے بلاول صاحب کی سپیچ کا اور وہ کے پی کے میں ہوئی انہوں نے کے پی کے اندر ہونے والی کرپشن کا ذکر کیا ہے جو آپ کے مدرہ آپ کے امینیس آپ کے امپی ایس جو آپ کی جماعت میں ہیں جو چھوڑ نہیں گئے آپ کی جماعت میں ہیں انہی کی وجہ سے آپ کی حکومت ہے اگر چار بانچ بڑے جو مخالف ناراض ہیں وہ علاق ہو جائے آپ کی حکومت گر جائے گی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب اولا ہمیں سوڑ دے ہم تو ہر دکتہ جھوڑ بول رہے ہیں لیکن وہ لوگ تو آپ کے ساتھی ہیں اسی نکتے پہ رہیے چودری صاحب ہمیں سندھ نیب کا تانہ دے رہے ہیں کیا یہی نیب آپ پہلے بنا نہیں چکے جس قانون کے تحت جس حصول کے تحت جس ذابطے کے تحت خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی نے اپنی نیب بنائی ہے یہ کارہ صاحب اسی نکتے پہ رکیے کارہ صاحب کارہ صاحب اسی نکتے پہ رکیے اسی نکتے پہ رہیے کارہ صاحب اسی نکتے پہ رہیے جی ڈائریکٹ جو بات ہے نیب کی جو آپ نے بات کی اعتصاب کمیشن کے پی کے کا وہ وہی بات کر رہے تھے جو آلریڈی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کارہ صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا انہوں نے بڑے الیسٹریس نام لیے کہ نوید کمر ہیں اعتزاز احسن ہیں یہ ہیں یہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سب کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہہ رہا صاحب ہم نے بھی بولنا ہے ہم نے بھی بولنا ہے کہہ رہا صاحب بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک سکنڈ کہہ رہا صاحب ریلیکس کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب آپ کے خاندان میں جب ذلثکار علی بھٹو جیسی کداؤر شخصیت ہو آپ کے خاندان میں اگر بینظیر جیسی کداؤر شخصیت ہو تو آپ پھر اور باقی تو بالکل بونے لگتے ہیں آپ ایک ایسے وراست کے ایک ایسے ویراست کے لیگیسی کے آپ وہ آپ نے انہیرٹ کی ہے کہ آپ کو اس لوگ اس لیول پہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو لوگ عام اس پہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو جو بھی بات آپ کریں گے آپ کا جس طرح کہ مجھے اگر کوئی بولنے دیتا ہے تو میں کوئی اپنے والے صاحب کے وجہ سے میں جانا جاتا ہوں اپنے والے صاحب کی اس کو چھوڑ کے اور میں کوئی ایک چھوٹے وہ کر دوں بات یہ ہے کہ جہاں تک نیپ کے پی کا تعلق ہے ہم نے ان کی طرح نہیں کیا کہ نیپ کو ختم کر کے یہی کام فیڈریشن فیڈریشن کیا ہوتی ہے یہ سینیٹ میں کون ہوتا ہے فیڈریشن کی نمائندہ ہے وہاں پہ ہم نے ایک بل ریجیکٹ کیا حالانکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے انہوں نے نیپ کو باہر نکالا اور انہوں نے اپنا ہی یعنی اپنا وہ جو ہے امتحان لینے والا بھی وہی شخص اور امتحان دینے والا بھی وہی شخص تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ہماری یہ جتنی ویڈیپل پارٹیز ہیں دارہ صاحب یہ اس جیسی عظیم پارٹی کیوں نیچے آگئی نہیں 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 یہ آپ چھوڑیں اس بات کو میں آپ سے میں قوم پسنا چاہتی ہیں کہ اتنی عظیم پارٹی کیوں اس حق پہ آگئی ہے جس میں کے جس حال میں وہ آج ہے کچھ سوچنا چاہیے نا ہم سب کو سوچنا چاہیے دارہ صاحب کا جواب لے لیتے ہیں سب کو سوچنا چاہیے